السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول ہیلمین اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مسیبت فبما کسابت ایدیکم اس وقت پوری دنیا میں کرونا کے حوالے سے خوف و حراس موجود ہے اور ہم اس وقت پاکستان کی سرزمین میں جو بھی گورنمنٹ ہدایات دے رہی ہیں اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اپنی پوری جماعت تحصیل ویہاڑی کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنی تمام جماعت کو یہ خصوصی تلقین کروں گا کہ جس طرح کل پریس کانفرنس میں تمام مقاطبہ فکر نے ایک متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تمام احباب جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے وہ گھروں میں نماز کو ادا کریں اللہ ان کو باجمات نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے باقی لوگ مساجد میں باجمات نماز ادا کریں گے یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہے تمام مقاطبہ فکر کا لیکن جو اس میں ہدایات علماء نے دی ہیں کہ حد تل امکان کوشش کریں گھروں سے وضو کر کے آئیں باجمات نماز کو ادا کریں اور فوراں واپس گھروں میں لوڑ جائیں اور سنتے نوافل وہاں پر ادا کریں اور مساجد میں بھی آئیما کو نماز مختصر کرنے کا کہا گیا ہے نماز کو مختصر پڑھائیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں محصور رہیں اس وجہ سے جو ہمیں شرن اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور وہ بھی اور کچھ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں آپ کو کرونا کے حوالے سے کچھ ہدایات بھی دوں گا اور جو ہم نے کرنے والا کام ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلا کام تمام جتنے بھی احباب ہیں اپنا وقت میکسیمم زیادہ سے زیادہ گھروں میں گزاریں بلا ضرورت گھر سے بت نکلیں اگر گھر سے نکلنا پڑے پوری احتیاطی تدابیر ماسک وغیرہ استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اور گھروں سے بلا ضرورت گھر سے قطن باہر نہ نکلا جائے کیونکہ یہ کرونا وائرس انسان کے اندر زندہ رہ سکتا ہے بغیر انسان کے اس کی زندگی ممکن نہیں ہے اگر انسان کے اندر داخل بھی ہوتا ہے تو چودہ دن اس کی لائف ہے اسی وجہ سے یہ لاکڈون چودہ دن کا کیا گیا ہے اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جا رہی ہے اور جتنے دنیاوی اصواب ہیں اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اس میں جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے بعض وقت اس وقت بہت سارے سوشل میڈیا پر عجیب جی باتیں وائرل ہوتی ہیں کہ مسلمان ہیں مسافہ کیوں نہیں کریں گے اس حوالے سے قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ سے بیعت نہیں کی آپ نے فرمایا تمہاری بیعت ہو گئی تم وہی سے لوٹ جاؤ پوری تفصیل کا وقت نہیں ہے بہت ساری اشارہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوٹ جزام کے مریض کو دیکھو ایسے اس سے بھاگو جس طرح تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو تو رہنمائی سے ہمیں یہی بات سمجھاتی ہے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں جو مریض ہیں ان سے بچنا چاہیے مسافہ نہ کریں السلام علیکم کہہ کر کام چلائے جا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے احتیاطی تدبیر اسلام بھی اس چیز کی آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ احتیاط لازم ہے گھروں سے نہ نکلیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے انہیں قرآن کی تعلیم دے صبح و شام کے اذکار بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ کریں جتنا رابطہ اللہ کے ساتھ آپ کا مضبوط ہوگا اتنی بیماریاں اترے مسائل آپ پر کم ہوں گے جب ہم اپنے رب سے رابطہ نہیں کرتے تو پھر یہ مسائل ہم پر آتے ہیں اس لئے ملک میں جو بھی یہ مسئلہ اور پوری دنیا میں آیا ہے اس کے اسباب ہماری بدعامالیاں ہی ہیں جیسے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا جب بے حیائی اور یعنی فہاشی عام ہو جائے گی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا نام آپ کے عباوج دادہ نے نہیں سنا ہوگا یعنی کہ ہمارے باپ دادہ نے نہیں سنا ہوگا یہی حدیث کا مفہوم بنتا ہے آج ہم دیکھ لیں ایسی بیماریاں آ رہیں جن کا ہم نے نام نہیں سنا وہ لوگوں کو بتا دی گئیں ایک دعا میں سکر ذکر کر دیتا ہوں بسم اللہ اللہی لَا يَذُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اللہ سے رابطہ مضبوط کریں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس وبائی امراض سے محفوظ رکھیں اب ہم آتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لئے کیا اچھ کرنا ہے چودہ دن کا لاغ ڈاؤن ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر لحاظ سے اپنے گرد و نوہ ان لوگوں کو دیکھیں جو دیاری دار طبقہ ہے جو صبح جاتے تھے شام کو روزی لا کے اپنے بچوں کو کھلاتے تھے وہ لوڈر رکشے والے ہیں ریڈی والے ہیں فروڈ لگانے والے جن کی ریڈیاں باندھ ہو چکی ہیں جو ڈیلی ویجز پر مزدور تھے جو لوگوں گھروں پر دکانوں پر روزانہ کی ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے ان لوگوں کو تلاش کریں سفید پوش بندہ جس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا آج وہ پریشان ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان کے گھروں تک راز رکھتے ہوئے ان کی ہیلپ کی جائے اپنے ارد گرد دیکھیں جو ساتھی ایسا مجبور لاچار ہے فوری طور پر اس کی ہیلپ کریں اور اس مقصد کے لیے بہت سارے لوگ میدان میں آ چکے ہیں الحمدللہ ہماری جماعت مرکز جمیر اہل حدیث ویل حدیث یوت فورس اس کام کو الحمدللہ سر انجام دے رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی بندہ پریشان ہو کوئی معاملہ ہو اپنے ارد گرد دیکھیں ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوا لوگوں تک یہ تعاون پنچائے اگر کوئی بندہ تعاون کرنا چاہتا ہو ہمارے پلیٹ فارم پر اگر آپ کوئی پیسے جمع کروانے چاہتے ہیں تو ہمارے دونوں ذمہ داران ہمارے پاس کھڑے ہیں شیخ محمد رفان صاحب یہ بھی ناظم مالیات ہیں یوت فورس کے اور شیخ محمد نعیم مٹھا یہ مرکز جمیر اہل حدیث کے ناظم مالیات ہیں اور ہمارے اے وائی ایف کے پوری جنوبی پنجاب کے ذمہ دار صلی اللہ صاحب کھڑے ہیں ان کے پاس آپ اپنا تیسہ پہنچا دیں گے تو آپ کا ایک ایک روپیہ ہم الحمدللہ وہاں پہنچائیں گے جہاں پر ضرورت ہے لیکن تمام علماء کو میں درخواست کروں گا اپنی تحصیل کے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کون بندہ کہاں پر کتنا کمزور ہے وہ ان لوگوں سے جیسے معاد بن جبل کی حدیث بھی رضی اللہ عنہ کی کہ علاقے کے امیر لوگوں سے لے کر علاقے کے غریب لوگوں تک ان کو ان کا مال پہنچائے جائے یہ حدیث کا مفہوم بنتا ہے اس لیے اگر کوئی ساتھی کسی قسم کا تعامن دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا پیسہ ایک روپے دیانتداری سے سفید پوچھ لوگوں کے گھروں میں پہنچے تو یہ دونوں ساتھی بیٹھے ہیں ان کے موبائل نمبر انشاءاللہ سکرین پر آپ کو مل جائیں گے ان سے رابطہ کریں ان کو تعامن دیں آپ کا تعامن ہم بالکل ایک ایک امانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں پاکستان اہل پاکستان مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے ان کی ہیلپ کرنے کا یہ وقت ہے المسلم اور اخو المسلم کی تصویر بننے کا تاکہ ہمیں ایک دوسرے کام آئیں اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے اسلام اور ملک پاکستان کی اور مسلمانوں کی خدمت کی توفیق دے وما علینا اللہ